موسیقی السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں کے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں میں بنا رہی ہوں نوٹرز ڈرم سٹیکس ہائی ٹی وغیرہ کے لیے اور بچوں کے لیے یہ بیسٹ سنیک ہے اور اسے اب بنا کے فریز بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے بہت ہی سمپل بہت ہی آسان اور اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں یہ میں نے دو پیکٹ میکی لوڈلز لیے اور ان کو وائل کر دیا بلکل دیکھ لیں کھلے 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 ہیں ٹھیک ہے ٹھنڈے پانی سے ان کو رنز کیا اور پھر ہلکا سا آئل لگا کے اور چھوڑ دیا تو یہ چپکیں گے بھی نہیں اب میں نے لیے ہے یہ پونا کپ آپ کپ سے پونا کپ آپ لے سکتے ہو شرائرڈ چکر یہ اس میں جائے گا اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے میں نے اسے بوائل کر لیا تھا اس کو پہلے میں مکس کر لوں پھر اس کے بعد اس میں سپائس چاہیں گے اب اس میں سپائس چاہیں گے ون ٹیپل سپون ہری مرچے کٹی وی ون ٹی سپون پیسی وی کالی میرچ ون ٹی سپون بلکل لیبل کیونکہ میں نے بوائل کرتے ہوئے تھوڑا سا نمک ڈالا تھا اور اس کے جو میگی نوڈلز کا سپائس پیک ہوتا ہے مسالہ اس میں بھی نمک ہوتا ہے ہاف ٹی سپون لے لینا اور ایک ٹی سپون چکن پورڈر یہ چلا گیا اس میں چکن پورڈر یہ ہے میرے پاس ٹھیک ہے یہ ڈالیں گے اس میں ایک ڈالیں گے دو نہیں ڈالیں گے ایک ٹیپل سپون جائے گا سوہا سوس ٹھیک ہے ایک ٹیپل سپون جائے گا چلی سوس ٹھیک ہے اب میں اس کو اچھی طرح مکس کروں گی پھر نیکسٹ کیا کروں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اب میں نے اس میں ایک گدہ دندہ مکس کر دیا ہے اور اس سے ہم اس کی بائینڈنگ کریں گے ٹھیک ہے اب میں یہ اڈے کو اچھی طرح مکس کر رہی ہوں سپائس میں نے چیک کیے ہیں سب بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہو بچوں کی وجہ سے ٹھیک ہے میں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس ڈرم سٹکس بونز ہیں جو کچھی نہیں ہیں ان کو بوائل کیا ہوئے میں نے کبھی اس کا میٹ اتارنا پڑے تو ان کو ایسے نہیں ایسی نہیں بوائل کر کے ساف کر کے اور فریز کر دے ٹھیک ہے اب میں اس پہ ان کو بناوں گی اس کو ڈرم سٹک کی شیب دوں گی انڈے میں ڈپ کروں گی اور بریٹ کرمز میں کوٹ کر کے پھر کروں گی یہ دیکھیں لاسٹ میں اس کو اچھی طرح دبا دبا کے اور ہم اس کو ڈرم سٹک کی شیب دے دیں گے ٹھیک ہو گیا اسی طرح میں بناتی ہوں اور آپ کو اور نیکسٹ بھی دکھاتی ہوں کیسے میں نے بنایا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ امیزہ تھوڑا سا سٹکی ہو رہا تھا تو میں نے اس میں ایک ٹیپل سپون میدہ ڈالا اور پھر اب میں اس کو میدے مکس کر کے پھر میں نے یہ ڈرم سٹکس تیار کی ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کے سامنے بناتی ہوں پہلے بال بنایا پھر ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا دبا کے یہ دیکھیں دبا کے اور اس کو شیپ دیتی ہے اور اس کو تھوڑی دیر فریج میں رکھنا ہے آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہو پہلے فریج میں رکھنا ہے آدھا گھنٹہ تاکہ یہ سیٹ ہو جائیں اس کے بعد انڈا اور پھر بریٹ کرمز لگا کے آپ فریز کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح بس بنانا ہے آپ ان کو چیز آپ ان کو بولز بھی بنا سکتے ہو اس طرح بولز کی شکل بھی دے سکتے ہو اور یہ یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے سارے کمپلیٹ کر لیے اور اب میں ان کو پہلے میدے میں کوٹ کروں گی پھر انڈے میں اور پھر بریٹ کرمز میں اور پھر اس کو میں فریز کر دوں گی آپ بھی کر سکتے ہو میں آپ کو صرف آئیڈیا ہی دے رہی ہوں کہ کب ان کو فریز میں رکھنا ہے اب میں اس کو فوراں فرائی نہیں کر سکتی میں ان کو تیس منٹ کے لیے فریج میں رکھنے جا رہی ہوں تاکہ یہ سیٹ ہو جائے ٹھیک ہے ضرور ٹرائے کرنا جزا کر اللہ نوڈر سٹرم سٹکس میں نے فرائی کر لیے ان کو پہلے میدے میں کوٹ کیا پھر ان کو انڈے میں ڈپ کیا اور بریٹ کرمز لگا کے اس کو میں نے کوٹ کر لیا اگر آپ پینکو بریٹ کرمز میرے پاس نہیں تھے تو اس لئے میں نے سیمپل بریٹ کرمز میں اس کو کوٹ کر لیا ٹھیک ہے ضرور ٹرائے کرنا انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی جزا کر اللہ وز شہر با براہ پھر مدید نشیخ